اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں یعنی بدلے میں میں جنت دوں گا ہاں اپنی جان بھی مجھے بیچ دو اپنا مال بھی مجھے بیچ دو کیس کے عوض جنت کے عوض پہلے تو ہوتے ہی بارٹر سسٹم تھا نا دودھ دے کے آپ گندم لیتے تھے جن کے پاس گندم ہوتی تھی وہ گندم دے کے دودھ لے لیتے تھے یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء یہ کرنسی والا سسٹم تو بعد میں شروع ہوا اس معنی میں بھی تھا دینار دیرم بھی تھے لیکن بارٹر سسٹم بھی تھا تو یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن بارٹر سسٹم ہے کہ اپنی جانے اور مال مجھے دو اس کے بدلے میں میں تمہیں ہمیشہ کی جنت دوں گا اور وہ جنت ایسی کہ جس میں نہ موت آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا نہ پریشانی آئے گی اور سب سے بڑھ کر وہ جنت کی نعمتیں عبدی ہیں اور ہر وہ نعمت ہے جو آپ خواہش کریں گے اسی پہ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے اپنی مخلوق کے اوپر کہ ساٹھ ستر سال کی زندگی مجھے دے دو اس کے بدلے میں جنت کی ہمیشہ کی زندگی دوں گا اور جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا حالانکہ یہ کوالٹی اللہ کی ہے کون فا یا کون اور یہ کوالٹی اللہ کی ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کے فرض کے ساتھ جنت میں ہمیں ایک والٹیز دے گا یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے ورنہ آپ جتنے اور کونسپٹ رکھیں الٹی میٹلی اللہ کے ساتھ آپ کا ڈر کا رشنہ تو ڈویلپ ہوتا ہے محبت کا نہیں ہوتا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اتنی بڑی اس معیش میں ڈال دیا اور پھر اتنا سخت حساب رکھا اور الٹی میٹلی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے اتنی بڑی تقلیم میں مجھے کون ڈال دیا تو ایسے خدا سے آپ در دو سکتے ہیں محبت نہیں کر سکتے ہیں یہ تو تلوار اس نے لٹکا دی نا آپ کے اوپر کہ کر تو کر رہے ہیں مجبوراً محبت کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کونسپٹ رکھیں کہ اکیلہ اللہ ہمیشہ سے تھا جسے موت نہیں آنی تھی اس نے آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا خالق اور مخلوق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی دے کر جس میں آپ کو بھی موت نہیں آئے گی اور آپ بھی جو خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا آپ کی اپنی جنت ہوگی اور بخاری مسلم میں آیا ہے کہ جو سب سے آخر میں جہنم کا ہزاروں لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا نا اسے بھی پلینٹ ارت سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی آپ تو دس برلے کے پلات کو ترستے ہیں نا سب سے آخری جو جنتی ہے نا اور یہ آخری وہ ہے جس نے جہنم کا عذاب بھگت لیا لاکھوں سال کا یہ آخری وہ نہیں ہے جو بغیر حسابوں کتاب کے چلا جائے گا اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو کیا کچھ ملے گا وہ تو الیٹ درجہ کا مسلمان ہوگا نا یہ وہ ہے جو اپنا عذاب بھگت کے جائے گا اس کو بھی پلینٹ ارت سے دس گناہ بڑی جنت جس کو فنہ نہیں ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لاکہ مدانِ معاشر میں قتل کر دیا جائے گا جنتی خوش ہوں گے کہ آج کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی اور جہنمی غبناک ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی موت نہیں آئے گی جو قرآن میں سورہ الفرقان میں آیا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی موت مانگیں گے وہ کہ اس تکلیف سے جان چھوٹ جائیں لیکن جان نہیں چھوٹے گی اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألوک جنت الفردوس وعن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیئے یہ بیع میں نے کی ہے تجارت اسی سے یہ بائیت لفظ ہے اپنے آپ کو بیچنا انسان انسان کیا کہ کیسے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے نبیل اسلام کے ساتھ بھی جو ہماری بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے خلف الراشدین کے ساتھ بھی جو بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے اور وہ بھی پیری مریدی والی نہیں حکومت وقت کے اعتبار سے خلیفہ کو مانا دین کے معاملات میں تو آپ نے وہ بات ماننی ہے جو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوئے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالی ہمارا ہے بے شک اللہ تعالی نے مومنین کی جانے اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے اور ظاہرہ سب سے بڑا کام آپ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کے مدان جنگ میں آگئے ہیں سب سے قیمتی چیز تو جان ہے فیقتلون ویقتلون بس وہ اللہ کے حکم سے قتل بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں ہمیشہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے زندہ بچنا ہے اور دیکھیں یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالی نے اسے فقریہ بیان فرما رہا ہے ویسے تو ایک انسان کا بھی قتل نہ حق پونی انسانیت کا قتل ہے جو سورة المائدہ میں آیا اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جان جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے ہیں اس لیے دیکھیں جب آپ جانور بھی زبا کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی جان مڑھود ہے اس سے بھی آپ زندگی چھین نہیں سکتے ہیں جب آپ اس سے زندگی چھیننے لگتے ہیں نا تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا اس کے نام پہ میں تیری جان لے رہا ہوں ورنہ میں تیری جان نہیں لے سکتا یہ اس کا حکم ہے کہ تجھے اس نے میرے لیے پیدا کیا کہ میں تجھے کھاؤں تو میں جب آپ تیری جان نکالوں گا تو اس کے نام پر نکالوں گا کیونکہ مالک جان کا کون ہے اللہ اس طرح آپ کسی کافر کے بھی جان نہیں لے سکتے اللہ یہ کہ میدان جنگ میں وہ آپ کے مقابلے پہ آئے تو اس وقت بھی آپ اپنی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر جو سیدنالی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے اس نے تھوک دیا ہے تو وہ اتر گئے اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا بس وہ اسی چیز سے اپریس ہو گئے مسلمان ہو گیا دیکھیں نہیں جہنم کے دھانے پہ پہنچا ہوا بندہ آخری ٹائم پہ اللہ نے اس کے لیے جنت کر دی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی اور تقدیر سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے میدان جنگ میں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا پختا تورات میں بھی یعنی اول ٹیسٹمنٹ میں انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں اور قرآن میں بھی یعنی تینوں کتابوں کے اندر وہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے دو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی لے لو اور یہی ایک یونیورسل ٹروت ہے جی ہاں جو اللہ تعالیٰ نے سورة العلہ کے انڈ پہ بھی فرمایا قد افلح من تزکہ وذکر اسم ربہی فصلہ بل تؤثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقہ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی اِنَّ هَذَا لَفِ السُحُفِ الْاُولَى یہی ایک یونیورسل ٹوت یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی سُحُفِ عِبْرَوْحِبَ وَمُوسَى چاہے وہ عِبْرَحِيمِ علیہ السلام کے اسمانی صحائفوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی کانٹے کی بات تھی یہاں پہ بھی آگیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کے لئے خرچ کرے گا اللہ اسے جنت دے گا یہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کی ہوئی ہے مومنین کے ساتھ اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو میرا وعدہ ہے نا تو میں تو وعدہ وفا کروں گا مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی محنت بھی کرتے ہیں نا ریزلٹ آپ کے خلاف آتا ہے کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے اس وقت سے بازوقات انسان کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار میں دنیا میں محنت کروں اوزدہ اینڈ میں بھی میرے ساتھ بیڑھ لک ہو جائے آخرت میں بیڑھ لک نہیں ہوگی بیڑھ لک کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے آخرت میں اسی لئے اللہ تعالیٰ بال بار کہتا ہے کہ میں معدہ خلافی نہیں کروں گا معدہ خلافی یہاں بھی نہیں اس نے کی اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ میں ضرور ازماؤں گا بھوک کے ذریعے خوف کے ذریعے جان اور مال میں نقص کے ذریعے لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ازمائش نہیں ہے دنیا میں جس نے وقت کے پہمبر کو پہشانہ اس کی پیروی کی تو آخرت میں کوئی بیڑھ لک نہیں اس کے لئے موسیقی